اسلام علیکم دوستو یہ ہے وہ قوہ جس نے اسرائیل کے جھنڈے کو اتار کے پھینک دیا اس کا صاف زہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ یہ جائے اور وہاں سے اس پرچم کو پھینک دے بتا ہے بات کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قوہ زیانت نہیں ہوتا قوہ کی بہت زیادہ سوچنے کی شرعہ ہوتی ہے وہ بہت زہین ہوتا ہے اور اس زیانت کو تو بندہ ایک طرف ہی چھوڑ دے لیکن یہاں پہ بات آتی ہے کہ یہ خدای ایک پیغام ہے یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ اسرائیل کا جھنڈا ختم کرو وہاں پہ مسلمانوں کو بسنے دو اسرائیل جو کہ ہماری پورنٹ انڈسٹری میں بہت آگئے ہمارے غلط کام جو بھی غلط کام کر رہے ہیں یہ ان میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل تو اسرائیل کو چاہیے کہ اس سے وہ سبق سیکھے اور ہم لوگوں کو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں اسرائیل کا خلاف جہاد کریں تاکہ ایسے واقعہ رونما ہم روک سکیں جو یہ مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے قوے کی زیانت کیا ہوتی ہے قوے کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک ذہین سائنسدان نے اس دلچسپ نظریہ پیش کیا ہے کہ قوے کے دماغ کی چھوٹا ہی اس کی ذاتی طور پر غیر آمل نہیں ہوتی بلکہ اس کی عمر زندگی کا مقصد اور تعلقات اس کے بھی سات اہم کے داردہ کرتے ہیں